موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایری ڈی ٹیچنگ آج ہم فیب کلاس کے سائنس کا پہلا چپٹر لاسٹ ٹاپک جو کہ پیج نمبر 14 اور 15 پر موجود ہے ایک ایزی ٹاپک ہے اسے سٹارٹ کریں گے اس میں سب سے پہلا لفظ بائو ڈائیورسٹی آیا ہے بائو کا مطلب ہے لائف لائف یعنی لیونگ ٹنگ جاندار چیزیں ڈائیورسٹی کا مطلب ہے ویرائیٹی یعنی اقسام زمین پر جانداروں کے جتنے بھی مختلف اقسام ہیں ان تمام اقسام کے لیے ایک لفظ بائو ڈائیورسٹی استعمال ہوا ہے یعنی جانداروں کے تمام مختلف اقسام چاہے وہ انیملز کے ہو چاہے مایکرو آرگینزمز کے ہو چاہے پلانس کے ہو ان تمام اقسام کو جو ہے ایک لفظ بائو ڈائیورسٹی سے یاد کیا جاتا ہے بائو ڈائیورسٹی کا مطلب کیا ہے جانداروں کے اقسام جو کہ زمین پر موجود ہیں اس سے ریلیٹڈ ایک لفظ ہے ایکسٹینٹ لفظ ایکسٹینٹ کا مطلب وہ سپیشیز جن کا زمین پر ایک بھی ممبر موجود نہ ہو جن کا صرف زمین پر نام موجود ہو لیکن ان کا ایک بھی سپیشیز زمین پر موجود نہ ہو ان سپیشیز کو ہم نام دیتے ہیں ایکسٹینٹ سپیشیز کا جس طرح ہم سنتے ہیں ڈائیورسٹی کا صرف نام لیکن ڈائیورسٹی کا ایک بھی ممبر اس پیشیز کا ایک بھی ممبر اس زمین پر موجود نہیں اس لئے ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایکسٹینٹ سپیشی ہے اس کے بعد آتا ہے انڈینجر سپیشیز انڈینجر سپیشیز وہ سپیشیز ہے جو مستقبل قریب میں وہ بھی ایکسٹنکٹ ہو سکتے ہیں یعنی وہ سپیشی جن کے چند ممبر جو ہے وہ زمین پر موجود ہو اگر کانٹرول نہ کیا گیا تو وہ بھی زمین سے ختم ہو سکتے جس طرح پینٹا ہے تو ان کے بہت کم ممبر زمین پر موجود ہیں مستقبل قریب میں یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں اس کے بعد ایک تیسرا لفظ تریٹینڈ آتا ہے تریٹینڈ کا مطلب وہ سپیشیز ہے جن کے ممبرز انڈینجر کی نسبت زیادہ موجود ہو زمین پر لیکن وہ کم بھی ہو رہے ہو اور یہ خطرہ موجود ہو کہ وہ مستقبل قریب میں انڈینجر ہو جائے جس کے بعد وہ ایکسٹنٹ بھی ہو سکتے جس طرح پاکستان میں لیپٹ ہے تو ان کی تعداد کم ہو رہی ہے مسلسل تو یہ خطرہ موجود ہے کہ یہ انڈینجر بن جائے اس کے بعد ایک ٹاپک ہے پیج نمبر ففٹین پر ہیومن ایمپیکٹ آن بائیو ڈائیورسیٹی کہ انسان بائیو ڈائیورسیٹی جانداروں کے جو مختلف اخصام ہے اس پر انسانوں کا کیا اثر ہے انسان کیا کرتے ہیں انسان وقتی طور پر جو موجودہ وقت ہے اس کے لیے اپنے فائدوں کو مدنظر رکھتا ہے جبکہ مستقبل کو جو ہے وہ مستقبل کا جو آنے والا نسل ہے اس کے فائدے کا نہیں سوچتا اچھا تو کیا کرتا ہے انسان وہ سلکے بناتا ہے وہ انڈسٹریز کارخانے بناتے ہیں اپنے لیے گھر بناتے ہیں جلانے کے لیے یا فرنیچر کے لیے درختوں کو کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جنگلات ختم ہوتے ہیں جب جنگلات ختم ہوتے ہیں تو جنگلات میں مختلف ڈائیورسٹی ہے پلانٹس کی وہ ڈائیورسٹی ختم ہو گئی جب پلانٹس ختم ہو گئے جنگلات ختم ہو گیا تو کیا ہوگا کہ جنگلات جو ہے وہ مختلف انیمالز کا مسکن ہے مختلف انیمالز وہاں پر رہتے ہیں تو ان کا گھر ختم ہو گیا already وہ جاندار جو ہے وہ جانور جن کا ہیبیٹیٹ ختم ہو گیا یعنی جنگلات ختم ہو گئے تو وہ انیمالز بھی اہستہ اہستہ سے extinct endangered یا treating ہو جائیں گے ان کی سپیشیز کم ہو گی تو یہ تھا انسان کا اثر بائیو ڈائیورسٹی پر جو کہ اچھا نہیں ہے اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے conservation conservation کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لئے جتنی چیزیں بنائی ہیں جن سے ہم فائدے فائدہ حاصل کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے ہم فائدہ اس طریقے سے حاصل کریں کہ مستقبل کا بھی سوچیں کہ آنے والا جو نسل ہیں وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کریں ایسا نہ ہو کہ ہم بے دریغ ان چیزوں کو استعمال کریں پلانٹس کو استعمال کریں اکسیجن کو اپنے جو ائر ہے وارٹر ہے ان کو اس طریقے سے ہم استعمال کریں کہ ہم تو اپنا وقت گزاریں گے لیکن مستقبل میں جو آنے والا نسل ہے ان کے لئے یہ ریسورسز کم ہو رہے ہو ایسا نہ ہو کانزرویشن کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو ہم ایک ایسے طریقے سے استعمال کریں جو مستقبل آنے والا جو نسل ہے وہ بھی ان سے فائدے حاصل کریں اس کا مطلب یہ ہوا یعنی جو بھی بائیو ڈائیورسٹی ہے جو انیملز ہیں جو پلانٹس ہیں انہیں ہم پروٹیکٹ بھی کریں ان کی منیجمنٹ بھی کریں اور انہیں ایسے طریقے سے استعمال کریں کہ ہم صرف اپنا پائدہ اس میں تلاش نہ کریں اپنا فائدہ بھی لیں اور آنے والا جو نسل ہے ان کے فائدے کا بھی سوچیں کہ وہ ان ریسورسز سے کس طرح فائدہ حاصل کریں گے تو اس کا نام ہے کنزرویشن اچھا تو یہ تھی پہلی چپٹر آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ فرسٹ چپٹر کا جو ایکسرسائز ہے اسے ڈیٹیل کے ساتھ حل کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکس آلات موسیقی